اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فاطمہ کاسمی شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیراسم نواز شریف کے وارن گرفتاری موت تل کر دیئے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے قائد مسلم لیگنون نواز شریف کی توشہ خانہ کیس میں وارنٹ موتلی کی درخواس پر سماس کی ہے نواز شریف کے وقیل قاضی مصفہ اور نیب پروسیکیوٹر عدالت کے روبرو پیش ہوئے نواز شریف کے وقیل نے کہا کہ نواز شریف عدالت میں کیس ساتھ سامنا کرنا چاہتے ہیں 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے عدالت سے اس ادا ہے کہ چوبیس تاریخ تک وارنٹ موتل کرے عدالت نے وقیل صفائی اور نیب پروسیکیوٹر کے دلائل سننے کے بعد قائد مسلم لیگنون کی وارنٹ موتلی کی درخواس پر محفوظ سیسا سناتا ہوئے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری موصل کر دیا اور کہا کہ اگر نواز شریف چوبیس اکتوبر کو پیش نہ ہوئے تو مزید کاروائی ہوگی اکوا میں متعداد سیکیورٹی کونسل کے مشرق ورسہ کی صورتحال پر اچھلاس میں پاکستان کے مستقل مندوق منیر اکرم نے خطاب کردھوے کہا کہ پاکستان اسرائیل کے فلسینی ہسپتال پر حملے کی شدید مزمت کرتا ہے ہسپتال پر حملے کی عالمی سطح پر تحقیقات کی جائیں مونیر اکرم نے کہا کہ حملے میں زیادہ تر بیمار اور زخمی فلسینی بچے خواتین اور مرد شہید ہوئے عام شہریوں کو نشانہ بنانا واسے جنگی جرم اور انسانیت کے خلاف جرم ہے پاکستان نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے مونیر اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان غزہ کے لوگوں کو اشیاء ضروریہ پہنچانے کے لیے انسانی رہداری قائم کرنے کے مطالبے کی حمایت کرتا ہے سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے معاملے پر سپریم کورٹ میں مقدمے کی جلد سماعت کے لیے درخواست دائے کر دی گئی ہے درخواست میں کیس کو اکتوبر کے تیسرے ہفتے مقرر کرنے کی استعداق کی گئی جس میں کہا گیا کہ سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو شروع کر دیا گیا سیویلینز کے ٹرائل کو شروع کرنا سپریم کورٹ کے تین اگست کے حکم کی خلاف فرصی ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ مقدمے کی جلد سمات ہونا فراہمی انصاف کے اصول کے مطابق ہوگا جلد سمات کی درخواہ جنید رتاک نامی شہری کے جانب سے دائیتی گئی ہے چیف الیکشن کمیشنر سیکندر سلطان راجہ نے کہا کہ انتخابات کے غیر جانبدار اور پور امن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل کو بروے کار لائیں الیکشن کا انعقاد حکومت کی قومی ذمہ داری ہے جس کے انعقاد کے لیے نگران حکومت بھرپور کردار ادا کرے چیف الیکشن کمیشنر سیکندر سلطان راجہ کی تیرے صدارت آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے سیول سیکریٹیریٹ کوئٹا میں اشلاف مناسب ہوا سیکندر سلطان راجہ نے کہا کہ پور امن انتخابات کے انعقاد کے عمل میں کسی قسم کی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی انتخابات کا ازادانہ منصفانہ اور غیر جانب دنانہ انعقادی بہتر جمہوریت کا زامن ثابت ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ پولنگ کے عمل میں سیاسی وابستگی سے بالاتر عملی کی تاہیناتی کو ہر لحاظ سے یقینی بنایا جائے اور اگر اس طرح کی کوئی شکایت ملی تو پوری طور پر ایکشن لیا جائے گا ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سے کمانڈر تلک فضائیہ جنرل زیا کمال نے ائر ہیڈ کورٹرز پر ملاقات کی ملاقات میں بین الاقمامی صورتحال اور حالیہ مشترکہ منصوبوں پر پیش راکھ پر تبادلہ خیال کیا گیا ائر ہیڈ کورٹرز آمد پر پاک فضائیہ کے دستے نے جنرل زیا کمال کو گارڈ آف ہونر پیش کیا ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر نے فضائی مشک انڈرس شیلڈ میں ترک فضائیہ کی شرط و توسط رہا انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ کے پائلٹ ترک فضائیہ کو ٹیکٹیکل تربیہ دینے میں فوال کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان ٹوڈے سے سلوکتنا ہے پاکستان ٹوڈے سے سلوکتنا ہے